بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے بڑھتے ہیں اس وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں کیا آپ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب خیر رہت ہے ٹھیک تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایک گائے ہیں تقریباً تین ساڑھے تین چار مہینے کی گابانے اور وہ کانا پینہ سہی نہیں کر رہی ہے اور کمزور بھی ہے اسی لا غرصی ہے اور یہ ہے کہ کبھی بھی جگالی بھی نہیں کرتے ہیں بھی اس کا ایک مرتبہ تو ڈیورمنگ ہوا ہوا ہے لیکن اس کو کیا دے کہ اس کا صحت بے چاہو جائے اور اس کو بھوک لگنا شروع ہو جائے آئندہ جب بھی آپ وائس میسج بھیجینا تو اپنا نام اور جگہ کا نام ضرور بتا دیجئے کیونکہ اس نے یہ جو آپ کی کال ہے یا میرا جواب ہے اس نے باقاعدہ یوٹیوب میں ایک ویڈیو کی شکل اختیار کرنا ہوتی ہے اس لیے آپ کو اگر اپنا نام اور اپنے جگہ کا نام بتا دیں گے تو فائدہ ہوگا اس کو ٹریس کرنے میں آسانی ہوگی نمبر ون نمبر دو یہ ہے کہ اس کو اس کی بھوک بڑھانے کے لیے سٹومک پورڈر سٹومک پورڈر وہ اس کو آپ میرا پروگرامز دیکھیں وہ فارمولا دیا ہوئے سانف اچوائن ریاند چینی نمک چرائتہ سونڈ گوڑ سفید زیرہ یہ سارا کچھ مکس کر کے کالا نمک بھی اس میں نمک بھی اس میں ڈالنا ہوتا ہے تو میری جان یہ وہ اس کا سٹومک پورڈر دیکھ لیں ہازمے کا سفور بھی اس کو کہتے ہیں تو اس کی بھوک بڑھے گی اور خوب کوک بھر کے کھائے گی اور دودھ بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ اس کی صحت بھی اچھی رہے گی انشاءاللہ اور باقی میری سارے ڈپس کو دیکھتے رہیں اور مجھے اچھا لگا ہے یہ وائس میسج کے ذریعے ہی آپ پوچھ لیا کریں اور آپ جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے اس پہ عمل ضرور کرنا ہے جب بھی وائس میسج کرنا ہے اور اس وقت آپ نے اپنا نام اور جگہ کا نام ہر دفعہ بتانا ہے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے ڈکٹر صاحب اور علم بیوم عطا فرمائیں صحت اور تندرستی اور آفیت کے ساتھ ہم سب مسلمان و سمیت سر میں حنایت خانباد کراچسی میں رہنے والا ہوں نوشہ آقا پبی سٹیشن کا نوشہ آقا ایک علاقہ ہے تحصیل پبی زلہ نوشہ آقا تحصیل پبی پبی سٹیشن کا ایک علاقہ ہے میں وہاں رہتے والا ہوں ہمارے محلے کا نام ہے خدریزی خدریزی اچھا میں ایک گائر آیا تھا سیالکوٹ سے ابھی چار پانچ دن پہلے ایک تو اس کو جھوٹ لگی تھی پاؤ میں تو تھوڑا تکلیس محسوس کر رہی تھی دوسرا یہ وہ سے سکا نہیں رہی تو یہ ایک منٹ یہ آپ کا یہ تو پہلے والی کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام بتا دیا یہ دوسری دراصل دوسرا پرابلم ہے پہلے والا جو ہے بھوک نہ لگنے والا جو اس نے کہا اچھی نہیں کھاتی اور صحت منت زیادہ نہیں ہے اس کے لئے میں نے ان کو کہا سٹومک پوڈر آپ دے رہے ہیں اور اگر ویسے ہی کھڑی ہو جائے بلکل ہی نہ کھائے تو پھر اس کو ہپا گن کے دو ٹکے لگائیں گے پچیس پچیس سیسی کا بڑے جانمر کو لگتا ہے اور انشاءاللہ وہ کھانا پینا شروع کر دے گی لیکن سٹومک پوڈر دینے سے انشاءاللہ اللہ کا حکم سے اس کی بھوک بڑے گی اور وہ کوک بھر کے کھائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ انہوں نے بتایا پب بھی سے ہیں یہ تو دوسرے پرابلم کے لیے دوبارہ فون کھال آئی ہے ایک اور یہ بھی لیتے ہیں کیونکہ اس کا ٹاپک ڈیفرینٹ ہے